بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو دوستو ہمارا سی پلس پلس کا کور چل رہا ہے آج کی اس لیکچر میں ہم فنکشن کے بارے میں پڑھیں گے یعنی سی پلس پلس میں ہم فنکشن کی ڈیفینیشن کے بارے میں فنکشن ڈیکلیریشن اور فنکشن کا ریٹرن ٹائپ اور فنکشن کا نیم ہم کیسے دیں گے اور اس کے علاوہ ہم فنکشن میں پیرمیٹرز کیسے لیکیں گے اور فنکشن کی بارڈی میں کیا کیا چیزیں ہوتے ہیں اس کے علاوہ ہم اگر فنکشن کو کال کرنا چاہے تو کیسے کر سکتے ہیں اور کہاں سے ہم کال کریں گے تو اگر آپ لوگ ڈیٹیل میں کور کرنا چاہتے ہیں ڈیٹیل میں سیکھنا چاہتے ہیں تو اسی ویڈیو کی نیچی ڈسکرپشن میں میں نے ایک لینگ دیا ہے اس لینگ پر جا کر آپ میری بلوگ کو ویزٹ کرنے کے بعد وہاں سے آپ ڈیٹیل میں سیکھ سکتے ہیں تو اب جاتے ہیں ڈائیو سی پلس پلس میں اور ایک پروگرام لکھتے ہیں جس میں ہم یوزر سے دو ویلیو لیں گے اور ان دو ویلیو میں گریٹر اور سوری صرف گریٹر ویلیو ہمیں ریٹرن کرے لیکن فنکشن کی طرح یعنی یہ فنکشن کی طرح ہم کیسے کریں گے اور یہاں پر ہم یہ ڈائیو سی پلس پلس میں یہ بھی جانیں گے کہ ہم فنکشن کو کہاں ڈیکلیئر کریں گے اور مین میں ہم اس کو کس طرح کھال کریں گے تو چلو سٹار کرتے ہیں سب سے پہلے فنکشن کو ڈیکلیئر کرنے کے لیے مین کے اوپر اور یوزنگ نیم سپیس ایسٹی ڈی کے درمیان فنکشن کو ہم ڈیکلیئر کریں گے یعنی اگر اس کے علاوہ یہ بات بھی ہمیں ضروری یاد رکھنی چاہیے کہ ہر سی پلس پلس کے ہر پروگرام میں مین فنکشن ضرور ہوتا ہے اور اس کے علاوہ اگر ہم ایڈیشنل فنکشن دینا چاہے کسی ٹاسک کو پرفارم کرنے کے لیے تو اس کے لیے ہم اپنی مرضی کا فنکشن ڈیفائن کر سکتے ہیں سی پلس پلس میں تو اپنی مرضی کا فنکشن ڈیفائن کرنے کے لیے یوزنگ نیم سپیس ایسٹی ڈی اور انٹ مین کی درمیان یعنی مین فنکشن سے پہلے اور یوزنگ نیم سپیس ایسٹی ڈی کی درمیان ہم فنکشن کو ڈیکلیئر کریں گے اور سب سے پہلے ہم ریٹرن ٹائم بتائیں گے ریٹرن ٹائم دو طرح کے ہوتے ہیں ایک ریٹرن ویلیو کو ریٹرن کرے گا اور دوسرا کچھ بھی ریٹرن نہیں کرے گا یعنی اگر ہم ویلیو ریٹرن کرنا چاہے تو اس فنکشن کے ساتھ ہم انٹ ضرور لگائیں گے اگر کچھ بھی ریٹرن نہیں کرنا چاہتے تو اس کے ساتھ ہم کی وارڈ وارڈ لگائیں گے اور اگر آپ لوگ ڈیٹیل میں دیکھنا چاہتے ہیں سیکھنا چاہتے ہیں تو نیچے لینک پر جا کر آپ اس پیج کو ویزٹ کریں اور اس کے بعد آپ اس کو ڈیٹیل میں سیکھ سکتے ہیں اب یہاں پہ ہم اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں یہاں پہ ہم ریٹرن ٹائپ بتائیں گے اب چونکہ ہم انٹیجر ٹائپ کا پروگرام لگتے ہیں تو یہاں پہ ہم انٹ لگیں گے اور اس کے بعد ہم فنکشن نیم بتائیں گے یعنی میکزیمم ویلیو کیلئے ہم پروگرام لگتے ہیں تو میں میکزیمم کا ورڈ ہی یوز کروں گا ٹھیک ہے میننگ فل نام دیا کریں تاکہ آپ لوگوں کو اچھی طرح سمجھ میں آ جائے یعنی تاکہ آپ لوگوں کو معلوم ہو کہ یہ نام یہ فنکشن کس کیلئے یوز ہوتا ہے کس پرپس کیلئے یوز ہوتا ہے اس کے بعد پھر ہم سمال پرینٹیسز دیں گے اور یہاں پر ہم پیرامیٹرز پاس کریں گے لیکن پیرامیٹر کے ساتھ ضرور انٹ لیکنا ہوگا انٹیجر ٹائپ پیرامیٹر کیوں کہ یہاں پہ فنکشن انٹ ہے تو یہاں پہ ہم انٹیجر ٹائپ پیرامیٹر پاس کریں گے تو انٹ دو پیرامیٹر پاس کریں گے نام ون ٹھیک ہے اس کے بعد جتنے بھی پیرامیٹر ہم پاس کریں گے ان کے درمائے صرف ہم کامل لگائیں گے اور اس کے بعد ہر پیرامیٹر کے ساتھ ہم انٹ ضرور لیکن گے اس کے بعد ہم نام ٹو یعنی یہ دو پیرامیٹر ہم پاس کریں گے اس کے بعد پھر ہم یہ بریسز ڈالیں گے اور یہاں اس کی بوڈی ہے اور اس کے اندر ہم سٹیٹمنٹس لے کریں گے اور فنکشن کی ڈیفینیشن کیا ہے فنکشن کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ افنکشن is consist of statements which together perform a task یعنی ایک فنکشن کئی سٹیٹمنٹس پر مشتمل ہوتا ہے اور وہ تمام statements اکٹے ایک فنکشن perform کرتا ہے اب یہاں پہ دیکھیں یہ جو braces ہیں یہ اس فنکشن کی بوڈی ہے اب اس بوڈی کے اندر ہم جو بھی statements لے کریں گے جتنی بھی statements لے کریں گے یہ اس فنکشن سے related ہوں گے اب یہاں پہ میں ایک condition دے دیتا ہوں یہاں پہ میں اگر num1 is greater than num2 sorry num2 تو result ہمیں کیا written کرسی out میں کیا شو ہو اس کے بعد یہاں پہ میں ایک message user کیلئے print کرتا ہوں the greater value as اس کے بعد space دیتا ہوں اور num1 اگر num1 کی value بڑی ہو تو یہ والا return ہو اسی طرح اس کے بعد else کی condition میں ہم یہ دیں گے اگر num1 کی value چھوٹی ہو num2 سے تو پھر کونسا والا statement else والا statement execute ہو یعنی سی out میں ہم پھر یہ لے کریں گے the greater value as ٹھیک ہے اس کے بعد پھر ہم sorry اس کے بعد پھر ہم num2 لے کریں گے اور semi column اب function کا ہم return type بتا دیا end ہے maximum اس کا name ہے اور اس کے parameter یہ ہے num1 num2 لیکن یہاں پہ parameter کے ساتھ ہم end ضرور لگائیں گے پھر یہاں پہ کچھ statement میں انہیں لے کریں یعنی اگر num1 یعنی num1 num2 سے بڑا ہو تو کیا return کریں num1 return کریں اور اگر num1 num2 سے بڑا نہیں ہو یعنی چھوٹا ہو تو یہ والا return کرے گا یعنی num2 بڑا ہو تو num2 return کرے گا یعنی num2 return کرے گا اب یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ c++ میں جو پروگرام کی execution ہوتی ہے وہ main function سے ہی start ہوتے ہیں اب یہاں پہ ہم do variable کیونکہ do value لیں گے یوزر سے تو ہم do variable کو declare کریں گے اور اس کا data type بھی بتائیں گے یہاں پہ integer type کے ہم do variable لیں گے بھی semicolon ٹھیک ہے اس کے بعد ہم cout میں ایک message print کریں گے ٹھیک ہے یہاں پہ یوزر سے لیں گے enter first value اور پھر یہاں پہ یہاں پہ لکھیں گے اور اس کے بعد end l کو لکھیں گے تاکہ یہ new line میں print ہو جائے اور user سے value لینے کے لیے ہم cn کو use کریں گے اور یہاں پہ ہم variable declare کریں گے اس کو ہی ہم لکھیں گے تو یہاں پہ میں n a co declare کیا ہے تو اس لئے a کو لکھیں گے اس کے بعد user سے دوسری value لینے کے لیے ہم ایک message print کریں گے کہ enter second value ہوں ٹھیک ہے اس کے بعد پھر ہم and a کو use کریں گے تاکہ یہ new line جو آتا ہے یہ new line میں print ہو تو cn کو user سے value لینے کے لیے ہم cn کو use کریں گے اور یہاں پہ جو value ہم declare کریں گے وہ value ہم یہاں پہ لکھیں گے یعنی وہ variable ہم یہاں پہ اب اس function کو میں یہاں پہ call کرنا چاہتا ہوں ٹھیک ہے یعنی man سے میں call کرنا چاہتا ہوں تو صرف یہاں پہ function کا name لکھنا ہوگا یعنی یہ function name لکھنا ہوگا maximum ٹھیک ہے اس کے بعد جو argument ہم پاس کریں گے یہ جو parameter ہے یعنی یہ اس کے argument ہے a b اس function میں ہم parameter پاس کریں گے تو جو man میں ہم declare کریں گے وہی parameter یہاں پر ہم پاس کریں گے a b ٹھیک ہے اور پھر یہاں پہ ہم semicolon لگائیں گے یہاں دیکھیں یعنی function کا return type بتائیں گے اس کے بعد name اور اس کے بعد parameter یعنی کتنے parameter ہم پاس کریں گے اس کے بعد function کے body کے اندر ہم statement لیکن گے یعنی یہ operations ہے وہ ہم لیکن گے جو اپنے مرضی کا ہم perform کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ میں f اور else کی condition میں دو numbers لیے ہے اگر num1 بڑی ہو تو یہ num1 کو return کرے گا اور else کی condition print کیا ہے کہ آپ دو value کے انٹر کریں سب سے پہلے value کے انٹر کریں اور پھر یہاں سے function کو call کیا ہے یعنی یہ function call کیا ہے user جو value enter کرے اے اور بی یہاں پہ آ جائے گا اور پھر یہ function من سے یہاں پہ call ہو جائے گا اب یہ اے اور بی value یہاں پہ پاس ہوں گے اب یہاں پہ a کی value آ جائے گی اور b کی value اگر a کی value بڑی ہو تو یہ num one کو return کرے گا یعنی پہلے value کو return کرے گا اگر b کی value بڑی ہو تو یہ num two کو return کرے گا یعنی else کی condition میں یہ return کرے دیا ہے یہاں پہ error اس لئے دیا ہے کہ یہاں پہ یہ جو num one ہے اس کا word میں نے غلط لکھ لیا ہے type کے دوران تو اب اس کو ہم دوبارہ run کر کے دیکھتے ہیں کہ یہ error دے گا یا نہیں یہ یہ یہاں دیکھیں اب میں first value کو enter کروں گا three اور اس کے بعد five کو enter کروں گا تو the greater value is five ٹھیک ہے اب یہاں دیکھیں کہ اس میں پروگرام کی execution کس طرح ہوتی ہے سب سے پہلے دیکھیں پروگرام کی execution وہ man سے start ہوتا ہے user کے لئے یعنی یہ جو دو value ہے یہ variable ہے میں declare کی ہے اب اس کے بعد یہ والا message print کرے گا یعنی enter first value میں نے first value کو enter کیا اس کے بعد enter second value اب میں نے second value five کو enter کیا اب یہاں سے دیکھیں اب جو value enter کیا ہے یہ maximum function ہے یعنی جو call کیا ہے میں نے یہ 3 یہاں پہ آ جائے گا اور 5 یہاں پہ آ جائے گا یعنی A کی جگہ 3 آ جائے گا اور B کی جگہ 5 آ جائے گا اس کے بعد یہ function call کرے گا اس والے function کو maximum ممالی function کو اب num 1 کی جگہ یہاں پہ 3 آ جائے گا num 2 کی جگہ 5 آ جائے گا اب F کی condition میں 3 S greater than 5 which is false اگر true ہو تو یہ num 1 کو return کرے گا تو یہ false ہے false کی condition یعنی num 2 بڑی ہے num 1 سے تو یہ false کی condition ریٹن کیا یعنی num 2 کو ریٹن کیا اب یہاں دیکھیں the greater value is 5 بس آج کے لئے اتنے ہی کیافی ہے انشاءاللہ نیکس لیکچر میں ملیں گے تب تک کے لئے دیجئے گا اجازت اگر آپ لوگوں نے ابھی تک میری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی سبسکرائب کیجئے اور بیل کا ایکن دبا دیجئے تاکہ ڈیلی اپڈیٹس آپ تک پہنچ دی رہے تینکس والسلام